اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش پاش اور ایک تم فٹ فٹ ہوں گے الحمدللہ سے جناب ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں اور جناب اس ٹائم پہ ہو رہا ہے جن نشتا اور میرا روٹی بنانے کو بلکم من نہیں کر رہا تھا سو جو مجھے سلائس ملے وہ جو اوپر نیچے کا سلائس ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں بچے کھاتے نہیں ہیں تو جناب میرے حصے میں آگیا اور پہنے کا چلو میں آج پکھا لیتا ہوں اور میں نے ایک میں میریز لگا لیا اور ایک میں میں نے جائم لگا لیا اور میرا ناشتہ جو ہو گیا جناب ختم اور آج جو ہے صبح صبح جب ہم اٹھیں صبح تو نہیں اٹھے ایک چھٹی کی ٹائم پہ ہم تھوڑا لیٹی ہو جاتے ہیں تو گیارہ سوڑی جاتے ہیں تو میرا بیٹا بھی اس ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہے میرا ساتھی آئے لیکن مجال ہے کہ بھائی سور کرے گا دیکھیں جی کیسا ہو گیا ہوا پہرے بہت زیادہ تیز چل ہوئی تھی اب بارش پہ ہوگی یہ ہمارا پردہ وہ دیکھیں کہ آپ بادل آ رہے ہیں ہاں سے اور ہماری بھی چلی ٹیشو کا حال ابھی تیز ہوا چلی ہے پھر دس سے ادھر پھر آل سابی اوپر آگے نہیں وہ کھیکی کھول کھول دیئے یہاں سے چاری جو ٹیشو کھول میں بھائی پھر آ گا اے نے دیئے دین ہے اب ہم پھلاوڈ آ نالے لگے ہیں ٹکی ہے اس کے لئے ہم جانے لیں ھوپیاس اور لیمان این پی ھوپیسٹ ہے ہری مرچوں مسائلیں ہماری کچھن میں بنا رہا ہے چکن پلاو بن رہا تھا تو میں نے کہ چلے میں آپ کو اپنی ریسی بھی دے دیتی ہوں کیونکہ میرے گھر والوں کو تو میرے ہاتھ کا بناو اپلاو بہت مزیکہ لگتا ہے میرے ہزبن کو میرے پاپا چی کو ان کو میرے ہاتھ کا بناو اپلاو بہت فسند آتا ہے تو چلے جناب جلدی سے ریسی پی نوٹ کر لیتے ہیں اور میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ پیاس ڈالا تھا اور لائٹ براؤن جب ہو گیا تو اس کے اندر میں نے سارے جو کرم مسائلے ہوتے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈال لینے ہیں اور اس کے بعد جناب ہری میرچے آدھرک لسن جو ہے وہ میں نے رگٹھر ڈال دیا آدھرک لسن کے ساتھ ہری میرچے ڈال دی ہیں آپ کی مرضیاں ہری میرچے بات میں بھی ڈال دیں نہیں کہ میں نے ساتھی ڈال دی ہیں اور بس ہلکا سا اس کو کریں گے اس کے بعد ہم جی جناب چکن ڈال دیں گے اس میں وہ چکن کو ہلکا تب تک کر لیں گے جب تک وہ چکن وائٹ وائٹ نہ ہو جائے اور اس کے بعد جناب ہم نے اس کے اندر علو بہرہ جو رکھا بات ہے وہ ڈال دیں گے اور ساتھی تو اس میں ٹاماٹر بھی آئٹ کر دیں گے تاکہ ٹاماٹر بھی اس میں گل جائیں ویسے تو وہ جب تک ہوتا ہے تو ٹاماٹر تو ناظر ہی نہیں آتے ٹھیک ہے جی اور جناب اس کو مکس کریں گے اور اس میں ہلکا سپانی آئٹ کر دیں گے تاکہ جو ہے چکن جو ہے وہ ہمارا گل جائے اور ساتھی اس میں ہسپے ذائقہ اس میں نمک آئٹ کر دیں گے جتنا آپ کو پسند ہوتا ہے میرا ریشو ایسے ہوتا ہے کہ میں زیادہ تین کپ پوک یا ساپ سے اکربہ ڈالوں تو میں تقریباً پونہ چمچ جو ہے وہ نمک آئٹ کر دیتی ہوں تقریباً اور ویسے بھی آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں تو اس میں نمک اور کے ہوئی شاہatility کیا ہے تو وہ رئیشو اوپاستر ٹھیک ہے آپ کو ہسیں چاول ہوگی پہلے چوبھوم لیں گے اور اسوں میں transformین مکم میں بھون ہے اینلی مادر ہے میرے بچوں کو گھٹلیاں نکال دیتی کیونکہ میرے بچوں کو کالی مرچیں بڑی بوری لگتی ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ گرم مسالہ نہ ڈالو تو مزا نہیں آتا مطلب اچھے نہیں لگتے تو جناب نے اس لئے گھٹلیاں نکال دیتی اور اس میں صرف پلمتہ ہی ڈالا تھا اس کے اندر تو اچھا جائے اور پھر میں اینڈ پر جو ہے بلکل لیمن ڈال دیا تھا اور کچھ لوگ اس میں اچھاڑ بھی ڈال دیتے ہیں تو میں نے اس پار اچھاڑ نے ڈالا میں نے صرف لیمن ڈالا تو بہت اچھا اس کا ایک فلیور سا آ جاتا ہے تو جناب یہاں پر میں نے فلیش آف کر دیا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ وائٹ وائٹ سے چاول لگ رہے ہیں تو حالانکہ وائٹ وائٹ نہیں تھا یہ کر رہتا ہے تو چلے جناب ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا تو جدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شک کریں پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تک میں بھی خیال رکھئے گا مجھے بھی دوامی یاد رکھئے گا خوش رہے ہیں اور بہت ساری خوشیاں بندیں اللہ حافظ جناب اس ٹائم پر دیکھیں بادل جو ہے بلکل ہلکے ہو گئے ہیں اس پتہ نہیں چل رہا کہ جب بھی جو ہے وہ تھوڑی دن پہلے جو ہے وہ بارش ہوئی تھی ہلکی سی دھوم بھی نکل آئی تھی مطلب اب تو شام کا ٹائم ہو گیا یہ دیکھیں کالے بادل نہیں ہیں نکی دوسرے نکی موسم اچھا ہو گیا ہوا اچھی جل رہی تھی